السلام علیکم آج ہم بات کریں گے کہ ہم دعا کیسے مانگیں کہ ہماری دعا بارگاہِ الٰہی میں بہت جلد قبول ہو جائے کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بہت سالوں سے بہت دنوں سے بہت مہینوں سے اللہ طرح سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہماری وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو انشاءاللہ آج کس ویڈیو میں میں آپ کو حدیث سے ریلیٹیڈ قرآن پاک کی آیات سے ریلیٹیڈ میں آپ کو دعا کا وہ طریقہ بتاؤں گی لائک کہ دعا کس طرح مانگیں دعا میں کیا پڑھیں اور دعا کے آداب کیا ہے دعا شروع کرنے سے پہلے کیا کیا پڑھنا چاہیے اور کس دل سے کس فیلنگ سے پڑھنا چاہیے کہ ہماری وہ دعا آسمانی دنیا تک پہنچ جائے پیشک ایسا ہوتا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اللہ سے سوال کرنے کا ارادہ کرے یعنی دعا مانگنے کا ارادہ کرے نیت کرے تو پہلے وہ اللہ کی ایسی حمد و بیان بیان کرے جو اس کے لائق ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجے اس کے بعد دعا کرے تو گویا پہلے اللہ تعالی کی تعریف پھر درود شریف اور پھر اپنی حاجت اور اپنا سوال بس اس طرح کرنے سے ممکن ہوگا کہ وہ کامیاب ہو جائے یعنی ان کی دعا پوری ہو جائے مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا کہ اس نے نہ نہ اللہ عز و جل کا ذکر کیا اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجا یعنی جو ہم آخر میں اتحیات پڑتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جلدبازی سے کام لیا پھر اسے بلایا اور اسے اور دوسروں سے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑے تو پہلے اپنے رب کی تعریفوں سنا کرے تو پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر تو سب سے پہلے ہاتھ بان کر کیا کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدی کا و تبارک اسمکا و تعالی جدو کا اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کرتے ہیں اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرتے ہیں اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو وہاں بھی اللہ تعالی کی سب سے پہلے حمدوں سنا کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ اسی طرح جب ہم نماز کے اختتام کر رہے ہوتے ہیں تو نماز کے اختتام پر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد پھر ہم درود شریف پڑتے ہیں اور پھر نماز کے بالکل آخری حصے میں جب ہم جتنی چاہے ہم دعا مانگ سکتے ہیں پھر ہماری دعائیں وہاں پر قبول بھی ہوتی ہیں یعنی سلام پھیڑنے سے پہلے میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی یہ چیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے تو یہ نماز کے اینڈ پر یعنی پہلے ہم دو سنہ اللہ کا ذکر تذبیحات جیسے ہم رکوہ میں تذبیح اور پھر رکوہ سے اٹھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور پھر مختلف ارکان ادا کرتے ہوئے بار بار اللہ ابر کا کہنا اور پھر اس کے بعد یہ کہ جب سارے کام پوری ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں عطا کر تو جس نے پہلے اپنے رب کی تعریف کی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجا اور پھر اس کے بعد دعا کی تو اس کی دعا خبول ہوگی جہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کا حمد و سنہ کا تعلق ہے تو اس میں ہم خران مجید کی طرف اگر رجوع کریں تو سب سے بہترین سنہ اور دعا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے الحمد للہ رب العالمی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعی اہدنا سرات المستقی سرات اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولدالی آمین سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کی ہم دو سنہ پر مشتمل صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ حدیث خدسی بھی ہے کہ نمان یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نفس نفس تقسیم کر دی گئی ہے یعنی کہ آدھی آدھی تقسیم کر دی گئی ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی تو گویا سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں خران مجید کے آغاز میں الحمدللہ کہتے ہیں تعریف سے بات کرتے ہیں پھر فرمایا اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری سنا کی یعنی میری تعریف کی اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی یا فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے کام میرے سپورت کر دی اور جب وہ ایا کنا اپدو و ایا کنا ستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے تو گویا قرآن مجید کی پہلی صورت میں ہمیں مانگنے کا عدب سکھا دیا گیا کہ مانگنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمدو سنا کر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو اور پھر ایا کن عبدو یہ دعا عبادت ہے اور ایا کن استعین یہ دعا مسئلہ ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں زندگی کے تمام کاموں میں اور پھر جب بندہ اے دین السروت المستقیم آخر تک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندی کے لئے ہے اور میرے بندی کے لئے وہ ہے جو اس نے مانگا اور یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ مانگنے کی چیزوں میں سب سے بہترین چیز ہدایت ہے رہنمائی ہے دین کے معاملات میں بھی اور دنیا کے معاملات میں بھی ہم ہر ہر خدم پر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے محتاج ہیں ہم بہترین گائیڈنس وہی سے لے سکتے ہیں اور جب ہم دن کی ہر نماز کی ہر رکت کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں خبول کر کے ہماری رہنمائی کرتے ہیں تو آپ سوچیں کہ زندگی کا یہ سفر کتنا خوبصورت ہوگا اور پھر اس کا اختتام کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے اور پھر اس کا انجام کتنا پیارہ ہو سکتا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہم سب ہدایت مانگتے رہیں اور ویسے بھی آپ دیکھئے کہ سور فاتحہ پڑھنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا خبول ہوتی ہے یعنی یہ دعا خبولیت دعا کی علامت ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ اس توران کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک سے انہوں نے اوپر سے ایک آواز سنی تو آپ نے اپنا سر اٹھایا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جسے صرف آج کی دن کھولا گیا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا پھر اس سے ایک فرشتہ اترا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا پھر اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کو دو نوروں کے خوشخبری ہے جو آپ کو دیئے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے ایک سور فاتحہ اور دوسری سور بخرا کی آخری دعایا جب بھی آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی دعایا جملے پڑھیں گے یعنی اے دن سروت المستقیم اور وہاں پر آمن الرسول کے آخر میں جو دعایا آتی ہیں تو آپ کی مانگی ہوئی چیز ضرور اتا کر دی جائے گی تو اسی لیے سور فاتحہ پڑھ کی بھی آپ دعا شروع کر سکتے ہیں اور اسی طرح آمن الرسول جب پڑھیں اس وقت کی دعایں بھی توجہ سے اور اس کے ساتھ مزید دعایں بھی یعنی یہ دعا تو ہم مانگے کے ہی کہ ایدن السروت المستقیم اور پھر آپ دیکھئے جب ہم پریشان ہوتی ہیں ہم فکر مند ہوتی ہیں ہم بیمار ہوتی ہیں تو اس موقع پر بھی ہمیں رہنمائی کی ہی ضرورت ہوتی ہے کہ اب اس مسنے کے حل کے لیے اس بیماری کے لاش کے لیے اس مشکل سے نکلنے کے لیے ہم کیا کریں پھر اللہ تعالیٰ راستہ دکھا دیتا ہے اور ہم اس راستی کو اختیار کرتے ہیں اور اس مشکل سے باہر آ جاتے ہیں تو اسی لیے انسان کو ان دونوں چیزوں پر پورا اعتماد ہونا چاہیے اور پھر آپ دیکھئے کہ حمد کیا ہوتی ہے حمد اصل میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے ہاں پہ حمد تعریف بیان کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اپنی صفات اپنے آفال یہ تین لفظ یاد رکھئے گا اپنی ذات اپنے صفات اور اپنے آفال یعنی کاموں میں کامل ہے پرفیکٹ ہے اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کہ جس کے اندر کمال ہو یہ کمال صرف اللہ تعالیٰ کیلئے ہے اس لیے تعریف بھی اللہ ہی کی فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبَّ الْعَالَمِينَ یہ سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہے جو آسمانوں کا رب ہے زمین کا رب ہے اور سارے جہان والوں کا رب ہے کیونکہ اس نے سب کو پیدا کیا زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے اور پھر یہ کہ ہر نعمر جو ہمیں ملی اسی کی طرف سے سب چیزوں کو پیدا کرنے والا خالق وہ ہمارا بھی خالق وہ اور پھر اس کے بعد ہمارا مالک بھی وہ ہمارا رازق بھی وہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وَمَا بِكُم مَنْ نَعْمَتٍ فَمِنَ اللَّهِ اسی کی طرف سے ہے اس لئے سب تعریفیں بھی اسی کی اور جب سب کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا اسی نے دیا تو پھر شکر بھی اسی کا ادا کرنا چاہیے نا اور پھر آپ دیکھئے کہ ہدایت کا سبب جو کتاب اللہ ہے وہ بھی اللہ نے ہمیں دی لہٰذا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی تعریف کا اختار ہے سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور آخرت میں بھی سب تعریف اسی کے لئے ہے وہی کمال حکمت والا ہے ہر چیز کی خوب خبر رکھنے والا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو ذکر ہے کہ کیوں نہ اس کی تعریف کی جائے کیونکہ وہ تم مہربان ہے رحمان ہے رحیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی سو رحمتیں ہیں جن میں سے صرف ایک ہی دنیا کے لئے کافی ہے پاکی نینانوے آخرت کے لئے اسی لئے تعریف دنیا میں بھی اللہ کی اور آخرت میں بھی اور پھر مالکی یومت دین بھی وہی ہے کہ جس دن ہمارے عمال کا فیصلہ ہوگا اسی لئے تعریف اسی کی کہ اس نے یہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور پھر ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں جس رب کی اتنی سی بات ہو پھر اس کی عبادت کیوں نہ کی جائے اور اسی سے ہم مدد چاہتے ہیں اور سب سے پہلے ہدایت چاہتے ہیں اور پھر انعامی آفتہ لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان لوگوں میں نہیں جن سے رب ناراض ہے اور ان لوگوں میں بھی نہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں تو سور فاتحہ میں جہاں دعا کا عدب بیان ہو رہا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی ذکر ہے کیونکہ سب اچھے اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں لہٰذا ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو یعنی اس کے صفات بیان کر کے اس کے تعریف کر کے اس کو پکارو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت اٹھتے تھے اور تحجد کی نماز شروع کرتے تھے تو اس وقت ہاتھ بھاندھ کر دعا پڑتے تھے اس وقت کیا پڑتے تھے اللہ سب تعریفیں تیرے ہی لئے ہیں اللہم لکا الحمد انت نور السماوات والأرض ومن فیهن و لکا الحمد انت قیام السماوات والأرض ومن فیهن و لکا الحمد انت رب السماوات والأرض ومن فیهن و لکا الحمد انت الحق و بعدک الحق و قولک الحق و لقاوک الحق والجنت حق والنار حق والنبیون حق وَمُحَمَّدٌ حَقِّ وَالسَّاعَتُ حَقِّ اس کے بعد دعا کہتے اللہم لکا اسلمتو وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَقَّلْتُ وَإِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَوْسَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاکَمْتُ فَخْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا آخَرْتُ وَمَا أَسْرَتُ وَمَا أَعْلَنْتُ یہ تھا آپ کا دعا مانگنی کا انداز کتنی زیادہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور پھر اس کے بعد اپنے آپ اللہ تعالیٰ کی سبورد کیا اور آخر میں جو معصوم الخطہ ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی کوئی غلطیاں ہی نہیں کوئی گناہ ہی نہیں وہ کیا مانگ رہے ہیں ایک چیز مانگ رہے ہیں کیا؟ فَاَخْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا آَعْلَنْتُ اللہ تو مجھے بخش دے میرے اگلے پچھلے پوسیدہ اور ظاہری گناہوں کو بخش دے تو ہی پہلے تھا اور تو ہی آخر میں ہوگا تیرے سوا کوئی معبود نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحجب کے وقت کی اس دعا سے ہمارے لئے سیکھنے کی کیا بات ہے کہ دعا کا ایک بڑا حصہ اس پر مپنی ہونا جائے یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مبری ہونا جائے لیکن ہم نے کبھی یہ دعا کا صلیقہ سیکھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کبھی اس طرح کی ہی نہیں ہمیں صرف اپنا آپ یاد رہتا ہے صرف اپنے مسائل یاد رہتے ہیں صرف اپنی پریشانیوں کا ذکر رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ ہم بھولے بیٹھے ہیں اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حمد و سنا کا حق اس طرح آدھا نہیں ہوتا ہم جتنی بار بھی اس کے حمد و سنا کریں ہم جتنی بار بھی اس کی تصفیح کریں اس کی تعریف کریں تو ہمارا وہ حق آدھا نہیں ہوگا اس لئے جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حمد و سنا میں زیادہ وقت لگاتے ہیں تو آج سے دعا کے دوران جو سیکھنے کی بات ہے جو ٹیک ہو میسج ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات آسان کریں ہمیں بخش دیں ہمیں بخش دیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو پھر اللہ کی تعریف بیان کریں اس کی توہید بیان کریں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں اللہ تعالیٰ کی تقبیر بیان کریں اللہ تعالیٰ کی تصفیح بیان کریں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خیامت کی دن اللہ تعالیٰ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرنے سے پہلے اپنی حمد سکھائیں گے یعنی ایک تو دنیا کی دعائیں ہیں نا جو دنیا میں ہم مانگتے ہیں اور آخرت میں اس بات کی دعا کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب قائم کر دی یہ بھی ایک دعا ہوگی نا یہ سفارش ایک دعا ہے لیکن اس سفارش سے پہلے ہوگا یعنی قیامت کے دن لوگ پریشان ہوں گے انبیاء کے پاس جائیں گے تو انبیاء ان کو اور آگے بھیج دے جائیں گے حتیٰ کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہیں گی کہ تم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اللہ نے ان کے اگلے پچھلے سب گناہ ماف کر دی ہے تو وہ سب میرے پاس آئیں گے تو میں سب کو لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت چاہوں گا اجازت ملنے پر سجدے میں گر پڑوں گا اب آپ آجزی دیکھیں ہمبلنس دیکھیں اور جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں ہی رہوں گا یعنی جتنا اللہ پسند کرے گا اتنی دیر میں جھکا ہی رہوں گا ہمارے سجدے کیسے ہوتے ہیں ہم ڈھونگے مار رہے ہوتے ہیں اوپر نیچے بس تھوڑی سی اکسسائز پھر حکم ہوگا اے محمد اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ مانگو دیے جاؤں گے کہو سنا جائے گا اور سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ کی وہ حمد کروں گا جو مجھے اس کی طرف سے سکھائی گئی ہوگی یعنی اس دن سکھائی جائے گی اور وہ حمد وہی ملے گی اور ان الفاظ سے حمد کروں گا یعنی وہ حمد آج ہمیں نہیں پتا آپ کو بھی نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا وہ اس وقت آپ کو سکھائی جائے گی یعنی وہ ایسی حمد ہوگی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی ہوگی اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد آپ دعا کریں گے اور پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا کیسا ہے وہ دن جس سے ہم سب غافل رہتے ہیں جس کو ہم سب بھولے بیٹھے ہیں اگر اس دن کی فکر میں ہم لگ جائے نہ تو دنیا کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائے سارے دکھ ختم ہو جائے سارے مسئلے ختم ہو جائے کوئی مسئلہ ہی نہ رہے اس لیے ہم سب کے لیے اس رمضان میں جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ ہم دعائیں تو کریں لیکن اس سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے حمد سنا بیان کریں گی تو آج ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا مانگے آج کس ویڈیو میں ہم نے یہ رسکس کیا کہ کس آداب سے کس طریقے سے ہم دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو جلد جلد قبول کر لیں تو آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کی تو آپ لوگ جب بھی دعا مانگے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حمد و سنا بیان کریں اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بیجیں جیسا کہ آپ کو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لیتے آپ کے ساتھ میں نے وہ بھی شیئر کی تو اس طریقے سے جب بھی آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کو بھی ضرور قبول کریں گے تو یہ تھا اس ویڈیو کا پارٹ ون آج کس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ چند بات شیئر کی انشاءاللہ کل کے ویڈیو میں یا میری نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو کا پارٹ وو شیئر کروں گی اور اس میں میں آپ کو مزید بتاؤں گی کہ آپ دعا کیسے مانگے کہ آپ کی دعا بارگاہِ الہی میں واقعی قبول ہو جائے اور دعا کے کیا عداب ہیں یہ سب میں آپ کو بتاؤں گی تو تب تک آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس میں جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں آپ اس کو اپنی ریل زندگی میں جب بھی آپ دعا کرتے ہیں تو ان چیزوں کو آپ ان میں اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی ریزلٹس دیکھنے کو مینیں گی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ویڈیو اچھی لگی تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا میری اس ویڈیو کو لائک کر کے میری اس چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی پیاروں کے ساتھ آپ بھی شیئر کریں تاکہ آپ بھی کار خیر میں شامل ہو جائیں جزاک اللہ خیرہ مجھے بھی اپنی دعا میں حد رکھی گا اور دعا کیجئے گا کہ جو باتیں میں کرتے ہوں اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمان یارب العالمین